جی بسم اللہ الرحیم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں ناظرین فلڈ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اسے میں آپ کو جو ہے وہ آگاہ کروں گا بہت سارے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ جانا چاہ رہے تھے کہ فلڈ کی کیا صورتحال ہے دریائے چناب میں کتنا پانی ہے راوی میں جو ہے وہ کتنا پانی ہے دریائوں کی کیا صورتحال ہے تمام دریائوں کی جو صورتحال ہے اسے میں آپ کو جو ہے وہ آگاہ کروں گا یا آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اسے آگاہ کریں گے جو ہے وہ میں آپ کو آج کے ویلوگ میں کروں گا اور اس وقت جو سلاب کی جو صورتحال کیا ہے کتنے دیہات زیرے آپ آئے ہیں پانی کی سطح میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے تو آج کے ویلوگ کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ آج آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرلیں اور آج کا یہ جو ویلوگ ہے وہ جگر چائنیز ریسٹورنٹ کے تعاون سے کیا جا رہا ہے جگر چائنیز ریسٹورنٹ یہ نہیں روایتی اور دیسی کھانوں کا مرکز تو بڑھتے ہیں اپنی خبر کی جانب اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آج کے جو صورتحال ہے تازہ ترین جو صورتحال ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت بہت سارے ہمارے ناظرین سب سے پہلے ہم چناب کی بات کریں گے راوی کی بات کریں گے جس کے بعد ہم بات کریں گے باقی دریاؤں کے بارے میں سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں چناب کے بارے میں تو چناب جو ہے وہ اس وقت جو ہیڈ مرالا میں جو پانی کی آمد ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بہتر ہزار تین سو اٹھاسی کیوسک پانی کی آمد ہے جبکہ پچپن ہزار ایک سو اٹھاسی کیوسک پانی کا اخراج ہے وارٹر لیول جو ہے وہ خانقی میں کچھ یوں ہے کہ پچاسی ہزار سات سو اکاسی جو ہے وہ یہاں پانی کی آمد ہے جبکہ جو ہے وہ اسی ہزار اڑتیس اخراج ہے اور یہیں بات کریں گے ہم ہیڈ کادراباد کی ہیڈ کادراباد میں جو ہے وہ ایک لاکھ اکیس سو ساٹھ جو ہے وہ پانی کی آمد ہے جبکہ یہاں اگر بات کی جائے پانی کے اخراج کے حوالے سے تو تیرہ سی ہزار ایک سو ساٹھ کیوسک پانی کا اخراج ہے اب بات کریں گے ہم تریمو براج کے بارے میں تریمو براج کے حوالے سے بہت سارے ناظرین ہمارے جو ہیں وہ جانا چاہ رہے تھے کہ تریمو پر اس وقت صورتحال کیا ہے تو چھاسی ہزار ستاسی کیوسک جو ہے وہ پانی کی آمد ہے جبکہ یہاں بات کی جائے پانی کا اخراج کے حوالے سے تو بیاسی ہزار سات سو ستاسی کیوسک جو ہے وہ دریہ چنا میں تریمو کے مقام پر پانی کا اخراج ہے بہت سارے ناظرین جانا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے راوی برچ کی دیکھیں پڑوسی ملکی جانب سے پانی چھوڑا گیا اب بھی جاریت ہوئی جس کے وجہ سے جو ہے وہ ہزاروں اکر پر کاش جو فصلیں تھی وہ متاثر ہوئیں آپ لوگ سب جانتے ہیں اب اس وقت جو بہت سارے ناظرین جانا چاہتے ہیں کہ کیا راوی میں پانی چھوڑا گیا ہے راوی کی جو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے جو ہمیں پی ڈی ایم میں کیونکہ یہ جو رپورٹ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں وہ میں پی ڈی ایم میں کی جانب سے جو رپورٹ ہمیں دی گئی ہے اس وقت کی تازہ ترین جو صورتحال جو صحافیوں سے شیئر کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر بات کریں کہ راوی میں شادرہ کے حوالے سے کہ شادرہ میں کیا صورتحال ہے شادرہ میں یہ جو ہے وہ 31,415 کیوستک جو ہے وہ راوی شادرہ کے مقام پر جو ہے پانی کی آمد ہے جبکہ یہاں پر روانی کے اخراج کی بات کی جائے تو 31,415 کیوستک جو ہے پانی کی اخراج ہے اب یہاں بات کریں کہ ہم انڈس کی تو کیونکہ جو ناظرین جانا چاہتے ہیں کہ تربیلہ میں کیا صورتحال ہے تو تربیلہ میں جو ہے وہ 24,4,000 پانی کی جو ہے وہ آمد ہے اور 2,27,500 جو ہے وہ پانی کا اخراج ہے اب یہاں بات کریں گے کہ اس وقت کوٹری کی کیا صورتحال ہے تو کوٹری میں جو ہے وہ 1,74,237 ہے یہ ریور انڈرس کی میں بات کر رہا ہوں اور یہاں پر اخراج ہے 1,47,82 جو ہے وہ پانی کا اخراج ہے تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ دریائے چنام میں جو پانی کی جو سطح بلند ہوئی تھی اس میں اب کمی آنا جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور یہاں اگر اقدامات کی حوالے سے بات کی جائے تو پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ بڑے اچھے اقدامات کیے گئے ہیں فوری طور پر کہ ایک تو تمام جو زلاح ہیں جہاں جہاں پر سلابی صورتحال پیدا ہوئی وہاں کے جو ڈپٹی کمیشنرز ہیں ان کی جانب سے بڑا اچھا کام کیا گیا فوری طور پر جو ہے وہ ریلیف کیمپس بھی قائم کیے گئے اور وہاں پر جو سب سے اچھکوں کے دیکھیں سلاب کے جو صورتحال تھی بہت سے ہمارے جو راظرین تھے وہ اس وقت ویلاغ میرا دیکھ رہے ہیں اور بھی بہت سارے ویلاغ جو انہوں نے دیکھے بہت سارے لوگوں نے ویلاغ کیے میں جتنے بھی مطلب جو صورتحال دن رہی ہے سلاب کی میں وہاں پہ مقام پہ پہنچ کے آپ کو وہاں جو لائیف مناظر ہیں وہ دکھاتا رہا ہوں اور میرے خیال سے یہ واحد ہمارا یوٹیوب پہ پہلا چینل ہے جو لائیف آپ کو دکھا رہا تھا وہاں پہ پہنچ کے ایک لائیف مناظر ہم نے آپ کو دکھائے کتنا پانی ہے کتنے دریاں متاثر ہوئے کتنے جو دہات ہیں وہ متاثر ہوئے دریائے چناب کے سلابی پانی سے اور کیا صورتحال ہے ہم نے آپ کو لائیف دکھائی لیکن کوئی ایسی خدا نہ خاصتہ صورتحال نہیں تھی جہاں پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ بہت ہائی فلڈ تھا دیکھیں درمیانے درجے کا سلاب تھا اور جو یہاں پہ جو کسان ہے وہ یقینا پریشان ہے ان کے پریشانی کا مجھے اندازہ ہے میں خود ان علاقوں میں گیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو ویلوگ ہے میں کشتی میں بوٹ میں سوار ہوکے میں خود ان علاقوں میں جا کے وزٹ کر کے آیا ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان تھے ہزاروں اکڑ پر کاشتو کھڑی فصلے کسانوں کی وہ متاثر ہوئی ہیں ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو رہائش کے حوالے سے کافی مسئلہ تھا صاف پینے کا پانی کا جو ہے وہ کافی مسئلہ تھا ایسے میں جو ہے وہ زلین تظامی کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپس جو ہے وہ قائم کے گئے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کا عملہ وہاں پر موجود تھا وہاں پر لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے عملے کے ساتھ جو ہے وہ اور وہاں پر جو سٹاف تھا میڈیکل جو آپ کا میکمہ صحت کے جو ملازمین ہیں وہ وہاں پر موجود تھے پیررمنٹ کے سٹاف موجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب سے جو اچھا اقدام کیا گیا وہ تھا آپ کا جو امرجنسی پوسٹ قائم کی گئی ریسکیو کی جانب سے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا سکے اور یہ آپریشن جو ہے وہ دو تین روز تک جو ہے وہ جاری رہا بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا لوگ اپنے مار موشی لے کر محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے اعلانات کرائے گئے تھے دریائے چناف کے قریب بستیاں جو ہے اس سے خالی کروایا گیا تھا اب جو سلاب کی جو صورتحال ہے وہ پانی میں کمی آنا شروع ہو چکی ہے گزشتہ رات سے پانی جو ہے وہ اب وارٹر لیول جو ہے وہ کم ہو چکا ہے اور ابھی تک اس وقت تک جو ہے دیکھیں جو پانی جو وارٹر لیول ہے وہ اب روٹین میں آ چکا ہے اور دو سے تین روز میں پانی کی سطح میں مزید جو ہے یعنی کہ آج اور کل میں مزید جو پانی کی سطح ہے اس میں کمی ہوگی اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگ واپس اپنی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹیں گے اور اپنے جو معاملات زندگی ہیں اس کو اس طرح سے جیسے پہلے جاری رکھتے تھے اس طرح سے جاری رکھ سکیں گے تو ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار لازمی کی جئے گا آج کا ویلوگ جو ہے وہ جگر چائنیز ریسٹورنٹ کے تعاون سے جو ہے وہ کیا گیا ہے جگر چائنیز ریسٹورنٹ جہاں پر آپ کو ملتے ہیں دیسی اور روایتی آپ کے مزے مزے کے پکوان اور کیونکہ ہمارے پاکستان کے جو پکوان ہیں وہ بہت مشہور ہیں اور ایسے میں جگر چائنیز ریسٹورنٹ وہ ریسٹورنٹ ہے جو پاکستان میں سب سے مقبول ریسٹورنٹ ہے یہاں کے آپ کو ملتے ہیں یہاں پر یہاں کے جو چنے ہیں مرک چنے وہ بہت مشہور ہیں یہاں کی تکہ کڑائی مشہور ہے یہاں کی جو ہے وہ ملائی بوٹی مشہور ہے ہانڈی مشہور ہے باربی کیو مشہور ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ جوائے کرنا اور امدہ اور لذیذ کھانے کھانا تو ایک دفعہ آپ جگر چائنیز ریسٹورنٹ کا رکھ کریں جہاں پر آپ کو آپ کی پسند کے پکمان ملتے ہیں تو ناظرین فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ